مہنگائی کی پچھلی عوام کو بجلی کا ہائی وارک کا چھٹکا حکومت نے بجلی ایک روپے پشام بھی پیسے مزید مہنگی کر دی وفاقی وزیر ورائدہ وانائی عمر اجیوب نے بجلی مہنگی ہونے کا سارا ملبا تابقہ حکومت پر ڈال دیا کہا اضافہ زیادہ بنتا تھا کم کیا گیا بجلی پہلے اتنی مہنگی ہے کہ اب مزید بڑھا دی گئی سرائی کی عوام نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے رحیم یار خان میں سندکار بھی مہنگائی سے پریشان جنوبی پنجاب سمیت سرگودہ کے بعد سے حکومت پر برس پڑے خان صاحب سے یہی کہے کہ بجلی تو کم کرے پہلے مہنگائی بہت ہے نہ آٹا ملتا ہے نہ چینی ملتی نہ گھی ملتا ہے کارو بار ہے کونا ہم تو سارے پیسے جا رہے ہیں مزفر گھر میں ایک سال سے یونٹ نمبر چار کا جنریٹر خراب فرنس آئل کا سٹوف ڈیڈ لیول سے نیشے پہنچ گیا حکومت کا تھرمل پاور سٹیشن کو دو سال کے لیے بند کرنے کا فیصلہ تین ہزار ملاسمین کا روزکار خطرے میں پڑ گیا گزشتہ ہفتے بلیک آٹ کے باوجود بھی تھرمل پاور سٹیشن بند رہا برزار سرکار گیجی خان کے باسیوں پر مہربان وزیراعلا پنجاب سردار عثمان برزار نے شہر کے مختلف علاقوں میں بیس کلومیٹر بختہ سڑک کا منصوبہ منصور کر لیا اٹھائیس کروڑ روپے کی لاکت سے شہر کے اندرونی علاقوں میں سڑکی بنیں گی پی آئی اے آفیس سمینہ چوہ خیابان سرور سمیت دیگر علاقوں میں سڑکوں کی منصوری دی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی دسٹرک بار ملتان آمد دسٹرک اینڈ سیشن جج رانہ ساہد اقبال اور سینئر سیول جج انتخاب عالم سمیت دیگر ججز نے استقبال کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کو بار کی جانب سے رادگار شیل پیش کی گئی سینئر جسٹس محمد امیر بھٹی جسٹس سرطار محمد سرپراس جوگر کو بھی جادگاری شیل پی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کا تین روزہ دورہ ملتان چیف جسٹس محمد قاسم خان نے نئی رہائش گاہوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا پانچ کروڑ پے کی لاغت سے آٹھ رہائش گاہوں کی تعمیر ممکن ہوگی جسٹس چودری مشتاق احمد جسٹس چودری محمد اقبال راجہ شاہد محمد عباسی جسٹس سردار اور سرپراس جوگر بھی ہم رہے تھے دسٹرک بار ملتان میں وکلا کی تقریب حلق برداری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دسٹرک بار کے نئے منتخب اوتے داران سے حلف لیا بیج بھی لگائے دسٹرک بار مجلس سے عاملہ کے ساتھ میمران بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل سابق گوینر پنجاب رفیق رجوانہ میمبر الیکشن کمیشن الطاف ابراہیم میمبر پاکستان بار کاؤنسل مرزا عزیز صدر ہائی کورٹ چودری طاہر محمود اور جنرل سیکٹری سجاد حیدر سمیت دیگر کی شکر کرونا کے دیروں میں زلی عدیہ نے 20 لاکھ سے زیاد کیسز کے فیصلے کیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کا خطاب بولے ہمیں پولیس لائن میں باعث کنال جگہ مل گئی ہے ملتان میں ایشیا کا سب سے بڑا جوجیشل کامپلیکس بنی گا نئے منتخف صدر ڈیسٹرک بار سید جیوسف اکبر نکوی وقلہ کی فلاح ویبوت پر کام کرنے کے لئے پرعظم بولے کرپشن کے خاتمے کے لئے اقدامات کریں گے صبح وزیر طوانائی ڈاکٹر اکتر مالکی اسلام یونیورسٹی بہاول پور آمد وائی چانسلر ڈاکٹر اتر محبوب صدر چیمبر آف کامرس تنبیر علیہ السلام اور دگر نے خوش آمدیب کہا صبح وزیر طوانائی نے یونیورسٹی کو شمسی طوانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کا تطاہ کر دیا کہا اڑائی میگا وارڈ کا منصوبہ یونیورسٹی کی سالانہ پانچ کروڑ روپے کی بچت کرے گا میمبران انسیملی اور وائی چانسلر کی ہمراہ یونیورسٹی میں پودا بھی لگایا صبح وزیر طوانائی ڈاکٹر اکتر مالک نے بہاول پور کو موٹرویر سے منسلک کرنے کی نویت سنا دی بولے بہاول نگر رہیم یار خان اور بہاول پور کے لیے نیا روچ پنائیں گے نئی منصوبوں سے 860 ارب روپے کی بچت ہوگی جنوی پنجاب کی جو بھی اسمبلی آئے گی وہی اس کی جگہ کا فیصلہ کرے گی ملتان ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی کے تمام تردابے صرف باتوں تک ہی محدود گورنمنٹ گلز پرائیمیٹ سکول محلہ پور کے سامنے گندگی کٹھے شاہین مارکٹ میں فلتھ ڈپو عوام کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا شہر کی اہم شہرہ پر بدبو اور تافن پھیلنے لگا ادھر میاں والی میں علاقے بھر کی گندگی گورنمنٹ ایم سی پرائیم سکول کی دیوار کے ساتھ ڈالا جانے لگا شہری پریشان انتظامیوں سے نوٹس لینے کا مطالبہ ملکان ویس مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہر میں ناکس سفائی کی صورتحال مینجر ورکشاپ پہیم لہزی نے وجہ کنٹینرز کی کمی قرار دی دی بولے پچاس کنٹینرز کی مرمت کرائی جا رہی ہے بیس دنوں میں کنٹینرز شہر میں رکھوا دیے جائیں گے جل سفائی کی صورتحال میں بہتری آ جائیں گے راجنپور میں عرصہ دراز سے ٹرینوں کی بندش ریلوے سٹیشن ویران ہو کر رہ گئے پیسنجر ایکسپریس جلتن اور عباسین ایکسپریس کئی سالوں سے بند ہیں خوشحال خانت خطرک ایکسپریس کی بندش کو ایک سال سے زائد عرصہ گزر گیا شہری پریشان حکومت سے ٹرینوں کی بندش ختم کرنے کا مطالبہ میلسی میں زلے انتظامیہ کی مبینہ غفلت ملتان روڈ ٹرپوڈ کا شکار اہل علاقہ سمیت رہگیروں کو مشکلات شہریوں کا کہنا ہے کہ گندہ پانی روڈ پر جمع ہونے سے متاضد بیماریاں پھیل رہی ہیں انتظامیہ سے نورٹس لینے کا مطالبہ زیہاری میں بلدیا کی غفلت اور لاپرواہی پیپلز کولونی میں سیورش کا مسئلہ تحال حل نہ ہو سکا اہل علاقہ کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج بولے متعدد بار درخواستے دینے کے باوجود انتظامیہ تس سے مست نہیں ہو رہی میوسیپل افسر نے مسائل کے حل کے لیے جامع پلان کی تیاری کا کہہ کر معاملہ ترخوا دیا لیہ میں مینسپل کمیٹی عملہ کی مشریمانہ غفلت محلہ ایزگاہ سیورش مسائل سے دو چار جگہ جگہ گندے پانی کے سالاب بن گئے پانی گلیوں میں جمع ہونے کے بعد گھروں میں داخل ہونے لگا شہریوں کا انتظامیہ سے نورٹس لینے کا مطالبہ ملسان میں انتظامیہ کی ادم تلچسپی حضرت سخی سلطان علی اکبر دربار کے لیے تعمیراتی فنس چاری نہ ہو سکے دربار کا تیس پیسے تعمیراتی کا مکمل محکمہ آساری قدیمہ تحال پچاس لاکھ روپے کے فنس کی بحالی کا مبت سے اور دس سالہ پاکستانی بچہ بجلی سے بھی تیز تائپنگ سپیڈ چشتیاں سے تعلق رکھنے والے پانچ بھی گلاس کے ہونہار تالویلن تائپنگ ماسٹر کا نوکہ انداز سادرحمن نے آنکھوں پر پٹی بھم کر ایک منٹ میں ایک سو نوے الفاظ تائپ کرنے کا ریکارڈ بنا لیا سادرحمن کا حکومت سے تاون کا مطالبہ